پنجاب میں سیاسی حلچل رابطوں میں تیزی آ چکی ہے لاہور میں جہانگیر ترین کی رہائش کا پر اہم رہنماؤں کی بیٹھک ہو رہی ہے تحریک انصاف کے چار صوبائی وزراء علیم خان کے گھر پہ موجود ہیں وزیرت اوانائی اکتر ملک وزیر فیشریز وائیڈ لائف سمسان بخاری موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ وزیر فلاہ و بیبوت خاشم ڈوگر اور میاں خالد بھی علیم خان کی زیر سدارت پنجاب میں نیا گروپ تشکیل دیا جا رہا ہے اور یہ وزراء یہاں پہ موجود ہیں اسی پر مزید بات کریں گے لیاقت انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاقت انصاری بتائیے گا جہانگیر ترین کی رہائش کا پر بجلاس ہو رہا ہے اور جو علیم خان ہے وہ بھی دوبارہ سے سیاست میں انٹری لے رکھی ہیں ایکٹیف ہیں کون کون سے رہنماؤں علیم خان کے ساتھ اس وقت موجود ہیں عجبکل وفاق کے بعد پنجاب میں سیاسی حلچل اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے اور ایک طرف آج جہانگیر ترین گروپ کا اجلاس موڈلٹون میں جہانگیر ترین کی رہائش کا پر بلایا گیا جس میں بیس سے زائد ان کے ارکان پنجاب سملی اور آر سے زائد ایمینے جو ہے ان کی شرکت متوقع ہے جبکہ جہانگیر ترین جو ہے وہ لندن سے جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے اسے جلاس میں شریک ہوں گئے دوسری طرح پنجاب میں جو بڑی اہم ڈیویلمنٹ سامنے آئی ہے سابق سینئر سبائی وزیر عبدالعالیم خان جو ہے کہ گوشہ نشین ہو گئے تھے سیاست کو تقریباً جو ہے وہ خموشی اختیار کی ہوئے تھے وہ کچھ گزشتہ تین دن سے اچانک متحرک ہوئے ہیں اور چالی سے زائد ارکان اسمبلی سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں اس وقت بھی جو ہے عبدالعالیم خان کی رہائش کا پر چار وزراء کے ساتھ ان کی ملاقات جاری ہے جن میں وزیر طوانائی ڈاکٹر اختر ملک جن کا ملتان سے تعلق ہے وہ اس وقت علیم خان سے ملاقات کر رہے ہیں سبائی وزیر ڈزاستر میننجمیڈ خالد محمود کی اس وقت ان سے ملاقات چاہ رہی ہے حاشم ڈوگر اور سمسام بخاری بھی جو ہیں وہ علیم خان سے ملاقات کر رہے ہیں اس ملاقات میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان تمام رہنماؤں کو جو ہے وہ اپنا لیڈنگ رول ادا کرتے ہوئے کھل کر سامنے آنا چاہیے اور جو ہے اس وقت سیاسی صورتحال میں فیصلہ کن کردار ادا کرنا چاہیے اس میں یہ تیہ کیا گیا ہے کہ جہانگی تین گروپ کے ساتھ مشاورت سے چلا جائے اور اس گروپ کو جو ہے دونوں گروپ جو ہے ایک دوسرے میں مرجر کرتے ہوئے ایک جو ہے اجتماعی فیصلے کریں تاکہ اس سیاسی صورتحال میں جو ہے وہ فیصلہ کن کردار ادا کیا جا سکے تو یوں عبدالعلیم خان کے بیدان میں آنے کے بعد اور تین گروپ کے ارکان کے متحرک ہونے کے بعد پنجاب میں بزدار سرکار کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں اور عبدالعلیم خان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان سے چالیس ارکان پنجاب سملی اور دس وزراء نے رابطے کی ہیں جبکہ اس وقت ان کے گھر چار وزراء کی ملاقات چل رہی ہے تو یوں پنجاب جو ہے وہ ایک بڑے اپسٹ کا بھی یہاں پر امکان ہو سکتا ہے کیونکہ پی ٹی آئی میں یہ جو ہے سردار عثمان بزدار کے خلاف جو ہے ارکان کی رائے سامنے آ رہی ہے اور یہ گروپ جو عبدالعلیم خان کی سربراہی میں ہے یہ یقینی طور پر عثمان بزدار کے خلاف اپنا کردار ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اب دیکھنا ہے کہ یہ تھوڑی دیر بعد تقریبے چار بجے جو ہے وہ علیم خان اپنے گھر پر ملاقاتوں کے بعد جہانگیٹین کی رہائشگا پر پہنچے گا اور یہاں پر ترین گروپ اور علیم خان گروپ کے مرجر کا اعلان کیا جائے گا اور مل کا سٹیٹیجی طے کرنے پر اتفاق کیا جائے گا جس کے بعد میڈیا سے بھی گفتگو کی جائے گی یوں پنجاب میں جو ہے وہ سیاسی جو ہے وہ حلچل اپنے عروج کی طرف جاری سیاسی حلچل اپنے عروج پہ ہے لیاقت یہ بھی بتائے گا دوسر جانی وزیراعظم نے بھی گورنر سندھ کو ٹاسک دیا ہے روٹوں کو منانے کا علیم خان اور جہانگیر ترین سے رابطے کا ٹاسک ملا ہے انہیں اب بلکل جو ہے وہ وفاق جو ہے اس صورتحال کو پنجاب کی صورتحال کو بڑے بغور جو ہے وہ مانیٹر کر رہا اور اس صورتحال میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو پارٹی کے اندر صورتحال مرجر ہو رہی ہے تو اس میں ان لوگوں سے رابطے کیے جائے عبدالعالیم خان جو ہے وہ ظاہر ہے ان کی طرف سے آج کھل کر جو ہے وہ کھیلنے کا اعلان سامنے آیا تو پھر وفاق کو جو ہے وہ تشویش پیدا ہوئی ہے اس لیے عمران اسمائل جو کے ٹھیک ہے لیاقت ہمارے ساتھی موجود رہی گا آپ ہمیں تفصیلیں ناگاہ کر رہے تھے پنجاب میں سیاسی حلچل اپنے عروج پہ ہے وزیراعظم کی زیر صدارت کور کمیٹی کا اجلاس ہوا وزیراعظم نے گورنر سندھ کو جہانگیر ترین اور علیم خان سے رابطے کا ٹاسک دے دیا ہے مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر آوان نے پارلیمانی امور سے مطالق بریفنگ دی ہے چوروں کا ایجنڈا ناکام بنا دیں گے وزیراعظم کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے عمر جھٹ ہمارے ساتھ موجود ہے عمر بتائیے گا اس صرف پی ٹی آئی کی سیاست تو ڈیوائیڈن پلے کے رول پر چل رہی ہے تو اب وزیراعظم نے جو ٹاسک دیا ہے کیا گورنر اس میں کامیاب ہو پائیں گے بلکل اس پر ایک تو کور کمیٹی جلاس میں جبھی سارے امور ڈسکس ہوئے تو اس پر کور کمیٹی میں یہ ٹاسک اندان اسماعیل کو سونپا ہے اور وہ ہی اب چہانگیر ترین اور علیم خان سے ملاقات کریں گے اور اسی حوالے سے جو گورنر سندھ ہیں اندان اسماعیل انہوں نے آج ہی لاہور کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ آج ہی علیم خان سے ملاقات کریں گے اس کے ساتھ دوسری جانب کور کمیٹی میں ہمارے ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کو بھی جسینی رہنمائے ہیں ان کی جانب سے یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ جو نراز ارکان ہیں جو نراز رہنمائے ہیں پیٹی آئی کے ان کے ساتھ وزیراعظم عمران خان اگر خود رابطہ کریں اور اس سارے معاملے پر بات کریں تو یہ زیادہ ایک ایک ایکٹیو ہوگا بجائے اس کے کہ وہ گورنر عمران اسماعیل کے ذریعے اس معاملے کو دیکھا جائے تاہم اس پر وزیراعظم عمران خان نے ابھی کوئی پیسہ نہیں کیا جو وہ خود براہ راست رابطہ کریں گے تاہم اجتدائی طور پر جساز تنپا گیا ہے وہ عمران اسماعیل کو دیا گیا ہے اور عمران اسماعیل آج ہی لاہور جا رہے ہیں اور لاہور میں وہ جہنگیر سرین جو ان کے گروپ کے لوگ ہیں اور ساتھ ہی علیم خان کو خصوصی طور پر وہ ملاقات بھی کریں گے اور جہنگیر سرین کے ساتھ بھی رابطہ کریں گے اور آج ہی یہ ملاقات متوقع ہے اس کے ساتھ جو مشیب پارلیمان امور کے ایک اور کمیٹی میں آج انہوں نے جو پارلیمانی امور ہیں ان کے حوالے سے بریفنگ بھی اور وزیراعظم عمران خان نے بھی خطاق کیا اس اور کمیٹی میں اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جو جمہوری حکومت ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے جنہوں بھی پنجاب کا جو دن لائے جا رہا ہے اس کے حوالے سے بھی تقسیلی گفتگو کی گئی اس میں اور وزیراعظم عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کو اپنے اس فیصلے سے اپنے جو یہ اجان ہے اس کے حوالے لیا اور ساتھ ہی پارلیمانی امور کی ٹیم اور قانونی ٹیم کو وزیراعظم عمران خان نے کے ہدایت کی ہے کہ وہ اس بھیل کی تیاری پر کام شروع کرنے اور جلد جلد اس کو مکمل کریں تاکہ اس کو قومی اسمبلی اجلاس میں یا ایوان میں پیش دیا جا سکے اب جو دیگر امور تھے ان میں بلدیاتی انتخابات تھے ان پر بھی مستگو کی گئی اور وزیراعظم عمران خان نے تمام جو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تاکھ ہوتے گئے ہیں مختلف صدور کو پی ٹی آئی کے ان کو ان کی پیش افت کا جائزہ بھی لیا اور ان کو ان تمام تاکھ کو جلد اس جلد مکمل کرنے کی وزیراعظم عمران خان نے دیائے کیا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا عمر اب ہمیں تفصیلن اپڈیت کر رہے تھے اب آگے بڑھ تو ایک اور خبر آپ کو دیں گے کہ لندن میں جہانگیر ترین سہتیابی کے بعد سیاسی طور پر متحرک جہانگیر ترین اسپتال سے گھر منتقل مزید ایک ہفتہ قیام کریں گے جہانگیر ترین لندن کے پرائیویٹ اسپتال میں سات دن زیرے علاج رہے جہانگیر ترین تین دن سے لندن کے لمحی علاقے نیو بری میں اپنے فارم ہاؤس پر موجود ہیں لندن میں جہانگیر ترین سہتیابی کے بعد سیاسی طور پر متحرک ہو گئے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسپتال سے گھر منتقل ہونے کے بعد مزید ایک ہفتہ وہ قیام کریں گے جہانگیر ترین لندن کے پرائیوٹ اسپتال میں سات دن زیرے علاج رہے اور اس کے بعد نواہی علاقے میں اپنے فارم ہاؤس میں موجود ہیں لیکن سیاسی طور پر خاصے متحرک ہو چکے ہیں مزید ایک ہفتہ وہ قیام بھی کریں گے جہانگیر ترین لندن کے پرائیوٹ اسپتال میں سات دن زیرے علاج رہے اور اس کے بعد انہیں منتقل کیا گیا گھر جہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ مزید ایک ہفتہ وہ قیام کریں گے جہانگیر ترین سہتیابی کے بعد سیاسی طور پر ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین لندن کے پرائیوٹ اسپتال میں سات دن زیرے علاج رہے اور اس کے بعد انہیں نواہی علاقے نیو بری میں اپنے فارم ہاؤس منتقل کر دیا گیا پنجاب میں سیاسی حل چل رابطوں میں تیزی آ چکی ہے لاہور میں جہانگیر ترین کی رہائش کا پر اہم رہنماؤں کی بیٹھک ہو رہی ہے تحریک انصاف کے چار صوبائی وزراء کے علیم خان کے گھر پر ڈیرے وزیر طوانائی اکتر مالک وزیر فشریز وائل لائف سمسان بخاری موجود ہیں اس کے ساسد وزیر فلاہ و بیبوت حاشم ڈوگر اور میاں خالد بھی موجود ہیں علیم خان کی زیر صدارت پنجاب میں نیا گروپ تشکیل ہو رہا ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ وفاق کے بعد پنجاب کے اندر بھی خاصی حل چل ہے رابطوں میں تیزی آ چکی ہے اور لاہور میں ایک جانب جہانگیر ترین کی رہائش کا پر اہم بیٹھک ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے ناراض اور اکین وہاں پر معجود ہیں مشاورت ہو رہی ہے جبکہ دوسرے جانب چار صبائی وزراء جو کہ علیم خان کے گھر پر موجود ہیں اور ان چار صبائی وزراء میں وزیر طبانائی اختر ملک وزیر فشریز وائل لائف سمسان بخاری موجود ہیں اس کے علاوہ وزیر فلاہ و بیبوت حاشم ڈوگر اور میاں خالد بھی موجود ہیں اسی پر مزید بات کرنے کے لیے سینئر اینلسٹ اور انکر پرسن خاور گمن ہمارے ساتھ موجود ہیں خاور یہ بتائیے گا کہ حلچل تو ہم تیری کی ادم اعتماد کی وفاق میں دیکھ رہے تھے اب پنجاب ایک دم سے اتنا ایکٹیو ہو گیا ہے خاور سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے سیاسی منظر نامے پر پنجاب کے سابق سینئر وزیر علیم خان متحرک ہو گئے ہیں خبیب اکرم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں خبیب صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ سیاسی صورتحال اور سیاسی حلچل سیاسی پارہ عروج پہ ہے وفاق کے بعد ہم پنجاب میں بھی بڑی تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پتہ چھے مہینے سے پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت ایک مسلسل مشکل حالات سے گزر رہی ہے اور چھے مہینے پہلے سے اندازہ تھا کہ مارچ میں جا کے صورتحال اسی خراب ہو جائے گی کہ شاید حکومت کو اپنا جو اپنی بقاہ کے لیے بھی بہت کچھ کرنا پڑے اس میں ایسی صورتحال میں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ حکومتیں خود کو ری سٹرکٹر کرتی ہیں عمران خان کی حکومت پر پرفارمنس کب ہوتی ہے ان کے سارے تیس سال مکمل ہو سکے ہیں سارے تیس سال میں وہ کیا کچھ کر سکتے تھے اور جو کچھ نہیں کیا وہ بھی پرابلم ہے ملک کی معاشی حالات کی ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے بیچانی کا پیدا ہونا فلکل ایک سپری عمر ہے تو ایسی صورت میں جب گورنمنٹ کو ری سٹرکٹرن کی ضرورت تھی تو گورنمنٹ نے ری سٹرکٹر خود کو نہیں کیا اور اب بلخصوص کے وفاق پر دباؤ بڑا تو عمران خان سے منصوب کچھ چیزیں اس طرح کی سامنے آئی کہ شاید وہ پنجاب کے اثر وزیرعالہ کی تبدیلی کرنے کے لیے تیار ہے اور وزیرعالہ بھی وہ عثمان بزار جن کے بارے میں بار بار وزیرعالہ انہیں نہ صرف برسر عام چھو باش دیتے رہے ہیں بلکہ بہت سارے حلقوں کی طرف سے دباؤ کے باتیود انہوں نے چند دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے اس بات پر بات کیا کہ ہم کے پاس پر کرنے کے سامن عثمان بزار کو بدل دے گی لیکن انہوں نے نہیں بتا اب جو صورتحالہ پہلی خطری قربانی جو بنظر آ رہی ہے وہ عثمان بزار کی ہے تو اب پنجاب کے اندر جیسے ہی عثمان بزار کو بھی تبدیل کرنے کی تیاریاں کی جانی ہیں حبیبکرن صاحب بہت شکریہ آپ کا